اسلام علیکم میرا نام ہے حافظ رزوان اور میں آپ کے لئے لائے ہوں آٹو کیٹ کا آن لائن پورس اس میں ہم آٹو کیٹ دوہزاستارہ کے بارے میں سیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دکھائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے چلو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے جو کمانڈ سیکھ لی ہیں وہ ہے لائن کمانڈ پولی لائن سرکل اور سرکل کے مختلف جو اس سے ہم کو بھی امپڑھ چکے ہیں اس کے بعد آرک تھی آرک کے درمیان کے اندر جتنے بھی اس کے تھے اس سے ان کو بھی امپڑھ چکے ہیں اس کے بعد ریکٹنگولر پڑھ لی ہے اس کے بعد ہم نے گلپس کے سارے حصے پڑھ لی ہیں تو آج کی جو ہے ہمارا آج ہمارے لیے ہے پولی گون کی کمانڈ پولی گون کس طرح لگائے جاتے ہیں اور کس طرح یہ لگتے ہیں کتنے کتنے حصے ہوتے ہیں کیا اس کا مقصد ہے وہ سارا میں آج ہوتا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے اس ٹیپ میں جانا ہے یہاں پر جا کے آپ نے پولی گون کو اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد جب اس کے اوپر آپ کلک کر لیں گے تو آپ نے سب سے پہلے جو کمانڈ بار میں اس کا جو لکھا ٹیکسٹ لکھا ہوا آرہا ہے آپ اس کو لازمیں پڑھنا ہے کہ وہ کیا رہا وہ کہہ رہا ہے پولی گون انٹر نمبر اف سائٹس آپ اتنی سائٹس بتائیں جتنی سائٹس کے آپ پولی گون بنانا چاہتے ہیں تو آپ تین سائٹوں سے لے کے جتنی مرضی سائٹوں والا پولی گون بنا لیں اس پر کوئی لمر نہیں ہے لیکن کم سے کم جو آپ پولی گون لگا سکتے ہیں وہ تین لائنوں والا ہوگا میں آپ کو لگا کے بھی دکھا جاتا ہوں کس طرح لگاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ جا کے پولی گون کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد انٹر نمبر اف سائٹس انٹر نمبر اف سائٹس میں نے تھری دے دی ہیں اس کے بعد انٹر کر دیا ہے اب وہ کہہ رہا ہے پولی گون کا سینٹر بتائیں میں پولی گون کا سینٹر یہاں پر بتاتا ہوں اب وہ دیکھیں آگے دو اپشن پوچھ رہا ہے ان کے بارے میں میں بتاتا ہوں کہ یہ کیا چیزیں ہیں انسکرائب انسرکل انسکرائب انسرکل کا مطلب رہتا ہے کہ جو پولی گون ہمارا بنے گا وہ سرکل کے اندر بنے گا یہ جو ہماری پولی گون میں نظر آ رہی ہے یہ ساری کے ساری سرکل کے اندر ہوگی انسکرائب انسرکل کا مطلب یہ ہے اس کے بعد جب میں دوبارہ اسی لے لے لیتا ہوں اس کے بعد سرکمسکرائب برتا ہوں تو یہ دیکھیں اب سرکل اس کے اندر بنے گا سرکمسکرائب انسرکل یعنی کہ یہ سرکل اس کے اندر بنے گا یہ سرکل کے باہر بنے گی جبکہ یہ جو ہے اس کے یہ سرکل کے باہر اندر بنے گی اور سرکل اس کے باہر ہوگا جبکہ یہ سرکل کے باہر ہوگا اور سرکل اس کے اندر ہو گئے میں لگا کے بھی دیا جاتا ہوں یہ دیکھیں سوری یہ دیکھیں تو یہ سرکل اس کے باہر لگ گیا ہے اب اسی طرح میں یہ لگا جاتا ہوں یہ دیکھیں سرکل اس کے اندر کہ سرکل اس کے اندر ہوگا سرکل تو اس کے اندر بھی لگ سکتا ہے لیکن میرے سرکن س قرائب کا مٹک ہوتا ہے کہ یہ سرکل کے اندر ہوگی اور سرکل اس کے باہر ہوگا اور سرکن سپریق کا اندر پھوتا ہے کہ سرکل اس کے اندر ہوگا اور پولیون باہر ہو اس کے بعد ایک بڑھ ہم اس سے بھی زیادہ پولیون لگا سکتے ہیں کہ پانچ اسے والی لگا لیتے ہیں سکرائب یا آٹھ حصے یا ساتھ حصے والی بھی لگا سکتا ہوں سکرائب یہ سکر میں آپ کو اس کا استعمال بتا رہا ہوں کہ یہ کس کے میں لگا رہے ہیں اس کا آپ کو بہتا لگ گیا ہے اس کے بعد آگیا ہے یہ یہ بھی بہت ایم ہے ہیش کمانڈ ہیش کمانڈ جو ہوتی ہے یہ بیسکلی چھپے ہو ہے اس کو شو کرتا ہے شیڈڈ بیو مطلب کہ جہاں پر کوئی چیز ہم نے شو کرنی ہو کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ بڑا ہے یا کچھ نہ کچھ چیز ہے یا کسی چیز کا اندر ہم نے شو کرنا ہو کاٹ کے ٹوٹیڈ رینک کے اندر ہے اگر ہم کسی چیز کو کاٹ کے دکھائیں گے کہ یہ اندر سے اس طرح کی نظر آ رہی ہے تو ہم ہیش کمانڈ استعمال کر رہی ہے تو مسال کے طور پر میرے پاس پولیون تھا تو یہ میں نے لگایا تھا یہاں پر لگا ہوا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ کسی بھی بولڈ کا اندر والا حصہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ میں ظاہر کروں کسی چیز سے تو میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پر ہیش کمانڈ سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کے اوپر لگا دیتا ہوں اب یہ دیکھیں جب ہم میں اس کے اوپر کلک کی ہے تو یہاں پر کچھ اپشنز آ گئے ہیں تو میں کچھ بھی دے سکتا ہوں جس طرح کا مجھے چاہیے میں اس طرح کا لگا رہا ہوں یہ دیکھیں جس طرح کا مجھے لگانا چاہتا ہوں میں اسی طرح کا یہ اس کے آ رہے ہیں یہ دیکھیں جو انسی چیز مجھے چاہیے میں اس طرح کو لگا سکتا ہوں یہ ہیش کمانڈ اس کا استعمال بیسکل یہ چھپے حصوں کو شو کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی ڈرائنگ ویرہ بنا رہے ہیں چاہیے مکینکل کے حوالے سے ہیں یہاں وہ کسی نقشہ وغیرہ تو ہم شو کرتے ہیں کہ جی یہاں پر کوئی پارک ہے یہاں پر کوئی آہ کسی مشین کا وہ پارٹ ہے جو وہ ہم نے پنایا اور اس کے اندر کا سٹرکچر جو ہے وہ اس طرح کا ہے تو ہم یہ والا ہیش کمانڈ اسمار کر رہتے ہیں اور یہ دیکھیں آسانے سے یہ لگیاتی ہے اپنے مشکل نہیں ہے اور آگے جو ہے گریڈینٹ یہ بھی اسی طرح کا ٹول ہے ہیش کمانڈ کی طرح کا لیکن یہ شیڈڈ ویو نے یہ سولڈ چیزیں دکھاتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کا انیلائیسز کرتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ یہ یہاں سے اتنا سٹرونگ ہے اور یہاں سے اتنا نازک ہے یہاں پر اتنا کمزور ہے یعنی کہ یہاں پر میٹیم ہے یہاں پر تھوڑا سا سٹرونگ ہے یہاں پر بہت زیادہ ویک ہے تو اس طرح کے ویوز ہم آہ کسی پارٹ کو اگر ہم انیلائیسز کرتے ہیں مطلب کہ اگر ہم نے کوئی پارٹ بنایا ہے اس کے بعد اس کے انیلائیسز کرتے ہیں تو انیلائیسز کرنے کے بعد ریزلٹ جو ہوتے ہیں وہ ہم اس طرح شو کرتے ہیں کہ یہاں پر جو تھا لوڑ زیادہ تھا یا لوڑ کم پڑا ہے اور اس لیے یہ آہ ویلو رہ گئے ہیں اور یہاں پر لوڑ میڈیم تھا یہاں پر لوڑ زیادہ تھا جس کی وجہ سے یہ زیادہ خراب ہو چکا ہے تو اس سے یہ والا ہمیں شو کرنے کے لیے ہم اسمارل کرتے ہیں اور باؤنڈری کو شو کرنے کے لیے ہم باؤنڈری وال جو ہے وہ لے دیتے ہیں کہ باؤنڈری کہاں پر ہے تو میں یہاں پر باؤنڈری کو پھل کر دیتا ہوں تو یہ باؤنڈری شو ہونا شروع ہو جائے گی کہ یہاں پر ایک باؤنڈری ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہماری کمارڈ ہے ریجن کمارڈ کیا ہے سال کے طور پر میں نے کچھ لائنیں لگائی ہیں یہ میں لائنیں لگاتے ہیں لیکن یہ لائنیں الائدہ الائدہ ہیں یہ دیکھیں دو تین چار پانچ ہوگی یہ پانچ لائنیں لگی ہوئی ہیں اب میں جاتا ہوں یہ ساری ایک ہی لائن بن جائے تو میں کہہ کرتا ہوں میں یہاں پر جاتا ہوں اور سلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد سب کو سلیکٹ کر لیتا ہوں سلیکٹ کرنے کے بعد انٹر کرتا ہوں تو یہ سارا ایک ہی باڈی بن جاتی ہے ایک ہی ایک ہی ریجن اس کا بن جاتا ہے یعنی کہ یہ سولیڈ باڈی بن جاتی ہے اسے ہم جب وہ ہم نے کسی چیز کو آ آ آ تھریڈی میں لے کے جانا ہوتا تو ہمیں ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ وہ سولیڈ ہو سولیڈ کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی لائن سے بنی ہوتا کہ بریک نہ ہو اور ہماری ایکسٹوڈ کمارڈ آسانی سے اس کے اوپر عمل کر سکے تو اس لیے ہم ریجن کمارڈ استعمال کرتے ہیں اور یہ بہت ہی اہم کمارڈ ہے جب ٹریڈی میں ہم جائیں گے تو یہ والی کمارڈ ہوتی اہم ہے اور ہمارے استعمال کے لیے ضروری ہے اس کے بعد اس کے بعد والی جو کمارڈ ہے وہ ہے ہماری یہ جو بیج میں میں کمارڈ سے چھوڑ رہا ہوں یہ ہمارے اتنے کام کی ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں ان کا ٹیم بیس کرنے کے بجائے میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی ہم کسی ڈرائنگ کے اوپر آئیں کہ ڈرائنگ کی کس طرح بنائی جاتی ہیں ڈرائنگ کو کس طرح یوز کرتے ہیں یا ڈرائنگ کو کس طرح پڑھا جاتا ہے تو اس لیے میں آپ کو مین میں کمارڈ بتا رہا ہوں تاکہ آپ جلدی سے کام کرنا سیکھیں اور جب ان کی ضرورت پڑے گی تو آپ ان کے بارے میں بھی سیکھیں تو ہیلکس کمارڈ جو ہوتی ہے یہ بیسیکلی اگر ہمارے پر کوئی سرکل لگا ہوا ہے تو ہم چاہتے ہیں اس کے اوپر کچھ کریئیٹ بنانا ہیلکس یعنی کہ جیسے ہم بولڈ بغیرہ بناتے ہیں اس کے اندر یا باہر چھوڑیاں بغیرہ بنائی جاتی ہیں یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے جو سون کر کے جا رہی ہوتی ہے ہیلکس کی طرح تو وہ ہم اس کمارڈ کے ذریعے استعمال کھنان پر کریں گے اس کو تو وہ وہی کہہ رہا ہے سیار پائی سیکھ کوائنٹ آف بیس یعنی کہ جہاں پر جہاں سے آپ اٹھانا جاتے ہیں اس کو قدیمز کے میں اس کے سینٹر سے ہائلکس اٹھانا چاہتا ہوں تو میں اس کا سینٹر گھوم tandem ہوں اس کے بعد وہ کہہ رہا ہی ریڈیئس بتائیں ریڈیئس میں اتنا جینا چاہتا ہوں اس کے بعد وہ کہہ ہا ہے کہ ڈائیومیٹر آف ریڈیئس کے کس کے گرد آپ گھومانا جاتے ہیں ایک کی ہو یا کون کی شیم میں ہو تو میں کہتا ہوں کہ نہیں زیرو جتنا وہ ہے اتنا ہی ہو اب یہ دیکھیں لیکن یہ نظر کیوں نہیں آ رہا کیونکہ یہ تھری ڈی میں جلا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ تھری ڈی میں آ گئی اس لیے یہ نظر نہیں آ رہا تھا یہ تھری ڈی میں تو یہ تھری ڈی کی کمانڈ ہے اس لیے میں آپ کو زیادہ فوکس نہیں کر رہا تھا ان چیزوں کے اوپر کے آپ کا ٹائمز آیا ہوگا تو ہم کسی نئی چیز کے اوپر جاتے ہیں چلو آج کے لیے اتنا ہی ہے کل میں کچھ اور کمانڈز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا آج کے لیے اتنا بہت ہے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اپنے خوضانوں کا خیال رکھیے گا اور سب سے پہلے آخری بار ایک اور بار بتا دیتا ہوں کہ آپ میرے چاہدہ کو سبسکرائب لازمی کریں اور پہل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں ہوکے اسلام علیکم اللہ حافظ